اس بار انہوں نے جس شخصیت کو نشانہ بنایا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ عمران خان ہے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کیوں مشہور و معروف شخصیت آمر لیاقت کی پہلے ویڈیو ریلیس کروائی اور پھر قتل کروا دیا حیکز نے مزید سنسنی خیز انکشافات کر دیئے حیکز نے انکشاف کیا ہے کہ اس چیز کے پکے شواہد ایجنسیوں تک پہنچا دیئے ہیں ضرورت پڑھنے پر عوام سے بھی شیئر کروں گا بشرا بی بی کو وزیر اعظم ہاؤس سے تھپڑ مار کر نکالا گیا بشرا بی بی کو دوبارہ وزیر اعظم ہاؤس داخلے کی اجازت نہیں دی گئی بشرا بی بی کافی دنوں تک لاہور اپنی سہیلی کے گھر رہی بشرا بی بی اور عمران خان کے درمیان بات طلاق تک جا پہنچی تھی حیکز نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کو عمران خان کے حکم پر باثروم میں بند کیا گیا تھا بشیر میمن کو عمران خان کی بات منوانے کے لیے دھمکیاں بھی دی گئیں فرا گوگی پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا کرتی تھی بشرا بی بی کے ساتھ مل کر کیسے عمران خان کو گالیاں دی جاتی تھی حیکز نے فرا گوگی کی عمران خان سے متعلق آڈیو جلد ریلیس کرنے کا دعویٰ کر دیا ایک ہیڈ آف اسٹریٹ کے پاکستان آنے سے متعلق بھی حیکز نے بڑا انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان نے انہیں شراب تک آفر کی تھی عمران خان کے اس اقدام پر ایک ہیڈ آف اسٹریٹ خفا بھی ہوئے حیکز نے دعویٰ کیا ہے کہ بشرا بی بی خابر مانکہ کو ٹیلی فون پر ہدایات دیتی تھی پولیس افسر کو ڈیرے پر لے جا کر مرگا بناو اس کی یہ جرت کے ہماری فیملی کے ذرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے حیکز نے مزید انکشافات کیا ہے کہ آڈیو پارٹ تھری بہت جلد ریلیس کروں گا میرے پاس جتنی بھی آڈیوز ہیں ان میں مسلم لیگ نون کی وطن دشمنی ظاہر نہیں ہوتی حیکز نے انکشاف کیا ہے کہ سابقہ خاتون اول نے عمران خان کے ساتھ شادی سے پہلے کس بڑے سیاستدان کو شادی کے لیے پیغام بھیچا تھا مگر اس سیاستدان نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم پیری فقیری کو پسند نہیں کرتے اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خاطر کوئی طلاق لے مریم نواز کی جیل میں قید سے متعلق بھی حیکز نے تحلقہ خیز انکشافات کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کو بلیک میل کرنے کے لیے کیسے ہتکنڈے استعمال کیے گئے مریم نواز کے باتروم میں کیمرے بشرا بی بی کے حکم پر لگائے گئے بشرا نے عمران کو کہا کہ مریم نواز کے باتروم میں کیمرے لگائے جائیں کیمرے لگائے جائیں تاکہ ضرورت پر ہم مریم نواز کو بلیک میل کر سکیں حیکز نے انکشاف کیا کہ جن کو لگتا ہے نازیبہ ویڈیوز میں عمران خان اوپر ہیں ان کو شدید مایوسی ہوگی عمران خان کو اتنے گندے شوق ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا عمران خان کی ویڈیوز پبلک کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں اس بار انہوں نے جس شخصیت کو نشانہ بنایا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ عمران خان ہے موسیقی